عوام کا آئین کم از کم اس آئین کے ذابطے کا تو خیال کر لیا کرے اس طرح باہر سے معاشی پالیسیاں اور اس پر اقدامات کرنا حکومت کی آپ کی حکومت نے ان ساڑھے تین سالوں میں خارجہ پالیسی کو بھی تباہ کیا معاشی پالیسی کو بھی تباہ کیا ملک کے اندر امن و امان بھی تباہ ہوا آپ کی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں اگر کوئی قوم اپنی ریاست کے ساتھ سب سے زیادہ وفادار ہے تو میں نے اس ملک کے عوام سے زیادہ وفادار اس ریاست کے ساتھ کسی کو نہیں دیکھا کہ جس کے لیے آپ اس قسم کی پالیسیاں لاتے ہیں اور وہ پھر بھی عوام ریاست کے ساتھ کھڑی ہے وہ بغاوت پر نہیں اترتی آپ کی خارجہ پالیسیوں کی وجہ سے وہ بغاوت پر نہیں اترتی آپ کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے آج جو ظلم اور بربریت آپ قوم پر دوبارہ مسلط کر رہے ہیں ٹیکسز کی صورت میں آپ نے کہا تھا کہ ہم نے بجھٹ میں کوئی عوام پر ٹیکسز نہیں لگائے آج آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اور ہم سوال کر رہے ہیں جناب سپیکر آپ سے کہ آرڈیجنسز آپ نے لائے ہیں آپ نے جو رولنگ دی ہے وہ آئین کے ساتھ متصادم ہے وہ آئین کے خلاف ہے آپ اس پر جواب نہیں دیتے اور یہاں پر ایک ممبر قومی اسمبلی جو حکومت کا کی طرف سے جواب دے رہا ہے وہ ان سوالات کو ایڈریس نہیں کر رہا جو اپوزیشن اٹھا رہی ہے اور اپنے معیشت کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کی معاشی پالیسیاں وہ زبردست ہیں اگر تحریک انصاف کی معاشی پالیسیاں زبردست تھی تو آپ کو اس وزارت سے کیوں ہٹایا گیا آپ کے بعد دوسرے وزیر کو اس وزارت سے کیوں ہٹایا گیا کیا مجبوری تھی اگر پسلی حکومتوں کا قصور تھا تو آپ کی وزارتوں میں تبدیلیاں کیوں لائی جا رہی ہیں اور کیوں لائی گئی ہیں آج ہم عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں ان حقوق کے جو آئین نے ان کو دیا ہے جو قانون نے ان کو دیا ہے لیکن آپ اپوزیشن کی بات سننے کیلئے تیار نہیں ہیں آپ خود بتائیں کہ آپ کے آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ ہی نے کہا تھا کہ ہم خودکوشی کر لیں گے اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے آج آپ اپنے سٹیٹ بینک کی خودمختاری کو دعو پر لگا رہے ہیں